ہاں ایساں میں نکل رہا ہوں افیس کے لئے باپ کو کہتا تھا کہ مجھے ایک بڑی لگزری گاڑی لے کے دیں باپ تھوڑا اگنور کر رہا تھا لیکن باپ ہوتا ہے اس نے تیرہ کروڑ کی گاڑی اس کی ستمبر میں بڑھ لیتی اس نے اس کو بتایا نہیں تھا اس نے گفت کرنی تھی جو بیس ایفر یادی تھی میرا کیا ہے کہ وہ لے گنتی بھی نکل رہا ہوں افیس سے تھوڑا بیزی تھے ارشد ندیم صاحب جو کہ الیمپنگ کے میڈل کلاس بلکہ لوئر کلاس کا بندہ تھا اللہ تعالی نے بڑی عزت دی اسے آپ روڑ جانا چاہتے ہیں روڑ کے لئے کچھ قبری یہ ہے پرتگال کا ویزہ لیں پرتگال کا ویزہ لیں اور انہوں نے ایک پلیسی ناؤس کی ہے پرتگال والے نے انہوں نے کہا کہ 75 یورپ ڈیلی کا خرچہ ہے جو بیسٹر ہیں السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ ٹھک ٹھک امید کرتے ہیں آپ ٹھک ٹھک ہوں گے خریصے ہوں گے اللہ کے کرم شکر سے آج کا بلوک شروع کرتے ہیں باقی ابھی آفیس چلتے ہیں اور آفیس کے آج کافی دن ہو گئے دین سے چار دن ہو گئے میرا کیال ہے میں آفیس نہیں گیا کیونکہ کل لاہور چلا گیا تھا اسی طرح پرسوسائیوال چلا گیا تھا اور اسی طرح کام شام تھے اور وہ کرتے رہے ہیں ہاں دیکھیں کہ میں آ رہا ہاں آفیس کے لئے گاڑی تو یار کیا کمال چمکائی ہوئی ہے بندے نے دیکھیں بہی درہ ماشاءاللہ کیا زبردست کیا بات ہے یار نیت والا بندہ ہو تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے آپ کو بتائیے گرمی آج زیادہ ہے حبس زیادہ ہے یار میں آج جو تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ڈاکٹر شاہد صدیقی کے حوالے سے آپ کو بتائے ڈاکٹر صاحب قتل ہو گئے ہیں ان کے اوپر جو چھ سات مینے پہلے جو ان کے اوپر حملہ ہوا تھا کہ جب بھی اسی طرح کماملہ ہوتا ہے اور وہ پی ٹی آئی کا بندہ ہو چاہے وہ کوئی اور ہو تو زیادہ تر کہتے ہیں یہ انٹی اسٹابلشمنٹ بندہ تھا اس لئے اس کو مرڈر کر دیا گیا نہیں یار ایسا نہیں ہے ہر دفعہ ایسا نہیں ہے اسٹابلشمنٹ یا آداریں ہمارے لئے بڑے مقدس ہیں اور داروں میں بیٹھے ہوئے لوگ اتنے بھی برے نہیں ہیں جتنے آپ لوگ ایک برزیوم کر لیتے ہیں آپ سوچ لیتے ہیں یہ جب سات مینے پہلے اس پہ حملہ ہوا تو وہ بچ گیا یہ اس کی خوش قسمتی تھی اس کے بعد یہ ساری جو پلاننگ تھی اس کے بیٹے کی تھی اس کے بیٹے نے حملہ کیا اور اس کو قتل کروایا اور یہ جو پلاننگ تھی اس کے پیچھے بڑے محروقات ہیں جو اس کا بیٹا قیوم صدیقی ہے وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کا جو ہے نا جو اللست اس کو لستی پیسے کی فارما اس پہ جا کے یشی کرتا تھا لڑکیوں کے لے کے جاتا تھا لمبی چوری سٹوری ہے بڑی لمبی چوری سٹوری ہے برحال میں انشارڈ کروں گا اور وہاں پہ جا کے ایک شہریار نامی جو بندہ ہے جو اس کو اس جلوں کی طرف لے کے آ رہا تھا بسیکلی شاہ صدیقی کے جو پیسے تھے وہ اور قیوم کے جو پیسے تھے قیوم اس کا بیٹا تھا شاہ صدیقی کا آپ کو پتا ہے وہ جو ہے نا میرا تو خیال ہے اس کی امیچورٹی تھی کہ اپنے ہی باپ کو اپنے ہاتھوں میں ہاتھوں سے ہی فوٹر ہائر کیے اس کا مطلب اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے والد کو قتل ہوا اور دلچسپی کے بعد یہ دیکھیں ہران کر کہ اس نے اپنے والد کا جنازہ بھی پڑا اور جنازہ پڑھنے کے بعد اس نے پریس کانسس بھی کی کہ میرے والد کو تریٹ تھے تریٹ یہ تھے کہ وہ ادارے کہہ رہے تھے کہ آپ پی ٹی اے چھوڑ دیں مرنہ آپ کو لیکن ایسا نہیں ہے سی اے یہ لاہور نے جو تفتیش کی ہے اس کا دیرہ کا روزی کرتے ہو اس کی جو مشکہ تھی اس کو بھی پکڑ لیا بشاریار جس کا نام دے رہا ہوں میں بسیکلی وہ جاشی کہتا تھا ان کی پیسو پہ اور باپ کو کہتا تھا کہ مجھے ایک بڑی لگزری گاڑی لے کے دیں باپ تھوڑا اگنور کر رہا تھا لیکن اس نے گفٹ کرنی تھی لیکن انفارچونیٹلی اس کو اگست میں کہہ دینا پنجابیج کیوں دا کندہ کڑ دیتا گیا بہت افسوس کی بات ہے اب بس اس میں یہ ساری بات کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ جب بچوں کی تربیت کر رہے ہو نا تو آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہو تو آپ کو یہ بھی خیار رکھنا چاہیے کہ کہاں پہ ان کی جو چیزیں وہ ہیں جو تربیت میں نہیں ہیں جو ان کی کہہ لیں کہ جو روز مرہ کی ریٹین میں جو بچوں کو آپ کو سکھانا چاہیے جس طرح کی ان کی تربیت کرنی چاہیے کہ بیٹا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے در سب نوڈ آٹ ایک بہر اچھے انسان تھے اللہ پاک ان کو گری کے رحمت کرے اور پی ٹی اے کے کہا جاتا ہے کہ وہ بانی رہنمات ہیں یعنی کہ مستدھ صاحب کیا کر رہے ہیں آپ یہ ساتھ بیل کی پیاری کرتے ہیں بیل ایک دو تنی لگتی کافی لگتی ہیں ساتھ بیلیں ساتھ بیلیں کس اپنس میں ہیں تین سو باندوے اٹھ پیٹ دی ساتھ ہی تین سو باندوے میں ہیں وہ تو وابڈا والا ہی بات ہوگی وہ انہیں باعث دیئے تھے یہ ساتھ دے دیئے ہیں انہیں کٹھے ہی بارہ پچھے ہیں بارہ پچھے فیک ہیں یا صحیح ہیں فیک نہیں ہے دنوے جنوے ہیں جیسا کہ پلیس کے بارے میں ہم کچھ چیزیں پوائنٹ آف کرتے رہتے ہیں اسی طرح کا جیسے کچھ دن پہلے ہم نے جیسے کہ اب وہ وابڈا کے حوالے سے جو بائیس ایف آئی آرے دی گئی تھی ایک بندے کے اوپر جو کہ آپ کہہ سکتی ہیں ایک دو ایف آئی آرے ہو سکتا اس میں وہ ہو لیکن جو بیس ایف آئی آرے تھی میرا کہلہ ہے کہ وہ ان لگتی اور اس میں یہ تھا کہ اس میں اللیگیلٹی یہ بھی تھی ایف آئی آرے میں جو وابڈا کے بارے سے تھی کہ ستارویں گریڈ کا جو افسر ہوگا گیسٹڈ افسر ہوگا وہ ایف آئی آر یا استغاثہ پلیس ٹیشن میں دے سکتا ہے لائن مین یا اس سے نیچے رہن کے جو بھی وابڈا کے ملازمین ہوتے ہیں ان کے ذریعے وہ استغاثہ دلوایا گیا جو کہ بالکل اللیگل اور اللہ خل تھا اسی طرح ہمارے پاس ایک اور کیس آج مصفح صاحب نے آیا ہے جس میں تقریباً سال کتنی ایف آئی آرے ہیں مصفح صاحب بیس ایف آئی آرے ہیں اور ایف آئی آرے میں آپ کو یہ بقیادہ دخواہ دوں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس اور اسی طرح یہ تقریباً بیس بائیس ایف آئی آرے ہیں جو کہ ڈکیٹی کی تین کو بادمے کی پچاسمے کی بندی ہیں جبکہ تین جو ہے اس میں ایف آئی آرے ہیں اس میں جیل میں ناحت پریل پہ اس کو ایڈنٹیفائی کیا گیا باقی جو اٹھارہ یا انیس ایف آئی آرے ہیں اس میں اس بندے کو باغرس طور پہ اس کو منابضت کیا گیا نومینٹ کیا گیا اور ریکووری بھی بائی ہوک اینڈ کروک اس سے برامت کروائی گی اب ایک بندہ جب حوالات میں چلا جاتا ہے یا جیل میں چلا جاتا ہے پہلی بات تو یہ ہے جو ایک دو ڈکیٹیوں میں بندے پکڑتے ہیں ٹھیک ہے ایک دو ڈکیٹیوں نے کی ہوتی ہیں وہ انہوں سے نہیں ہوتے بیس بائیس ایف آئی آروں میں آپ نے اس کو نامدد کر دینا یہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا مس کنڈکٹ ہے اور ایسے پلیس افسران جو ہیں جو ایسے چوہ گئے یا ڈکیٹی ہیں یا مطلب کا جو آئیو ہیں وہ قابل صدا ہیں وہ بندہ پھر جرائم پیشہ جب جیل میں جائے گا اپنا ٹرائل فیس کرے گا تو وہ جرائم پیشہ بنے گا اگر اینڈ پیو ہے تو پھر وہ ڈکیٹی ہیں باہر آکر آدمی کرے گا میں اب بھی نکلا آفیس سے آہ تھوڑا بیزی تھے وہاں پہ لیکن مجھے نکلنا پڑا کیونکہ گیمردل سے کام ہے گھر پہ مجھے دوستو ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا جو کہ ارشد ندیم صاحب جو کہ ایلیمپک کے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا انٹرنیشن خطہ پہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو نہیں پوری پاکسن کو اور پاکسنی قوم کو نوازا ہے اور یہاں پر بڑے خوشیوں کا ایک سما ہے آپ کو پتا ہے ایک میڈل کلاس بلکہ لور کلاس کا بندہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی اسے کل میں اس کا دیکھ رہا تھا وہاں پہ جب وہ وہ سٹیج کے اوپر آیا تو ہزاروں دو اس کے وہ سکنیچر دینے کے لیے انہوں نے اس کے بلایا تو یہ ہمارا جو سر تھا وہ اس نے فقر سے بلند کر دیا تو آج بہت دنوں بعد گھر پہ ہیں اس ٹائم اس موسم میں دیکھیں موسم کتنا زبردست ہو رہا بارش آنے والی ہے الحمدللہ آج کھوڑی تکاوٹ ریلیکس ہیں کافی دن آپ کو پتا ہے ٹرابلنگ میں گزرنے ہیں گزریں آنے جانے میں ہیدھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں آج بارہ اللہ کی شکر ہے بارہ بہنے میں بات کرنا چاہتا ہوں کچھ جو لوگ اپ روڑ جانا چاہتے ہیں اپ روڑ کے لیے کچھ قبری یہ ہے پرتگال کا ویزا لیں یورو وہاں پہ چلتا ہے تین سو سمتنگ کا ہے پرتگال کا ویزا لیں اور انہوں نے پلیسی نانس کی ہے پرتگال والوں نے انہوں نے کہا سیونٹی فائیو یورو ڈیلی کا خرچہ ہے جو ویسٹر ہیں پرتگال میں تو سیونٹی فائیو کو اگر آپ ضرب دیتے ہیں تقریبا اکی سو سمتنگ وہ بنتا ہے آپ کا تقریبا میرے خلال ڈیڑھ مینے کا یا دو مینے کا جتنے کا ویزا ہے اکی سو سمتنگ یورو بنتا ہے اسٹیٹمنٹ جائیے تقریبا وہ بنتا ہے چھ لاکھ پینتی زار یا پچاسی زار بھی آگا اتنا بنتا ہے تو وہ اگر آپ اس کو کلگولیٹ کریں چھ پچاسی یا پر اگر چھ پینتی اتنا بڑے گا اگزیکٹ وہ آپ لگا دیں تو اس کا ویزا اپلائی کریں پرتگال چلے جائیں وہاں سے آگے پھر آپ کو شہنجن ویزا ملتے جائے گا شہنجن ویزا میرے خل کافی ملکموں پر مشتمل ہوتا ہے اس میں آپ کا پیرس ہوتا ہے فرانس ہوتا ہے آسٹریہ ہوتا ہے اور کافی یورپین جو ممالک ہیں ان میں آتے ہیں تو آپ وہاں پہ جا کے ویزا دے سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی ایک پلیسی ہے اگر آپ دوست فیدہ اٹھانا چاہیں تو آپ کے پاس موقع ہے فیدہ اٹھائیں تو اسی کے ساتھ ہی میں آج کا ویلوگ اقتتام کروں گا چونکہ ابھی میں نے کہیں جانا ہے اور پھر انشاءاللہ کل کا جو ویلوگ ہے وہ ایک اور ویڈیو دیکھیں آئیں گے پتہ آپ کو ویڈیو میں ہی بنا رہا درمائی کل دیدی ہے تو میں ہی بنا ہوں تو باقی ملتے ہیں انشاءاللہ ایکس ویلوگ میں جس دوستوں نے چینل کے سبسکرائب نہیں کیا لائک نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ کل میں